میرا اس سوال تھا جو مسیح دجال ہے وہ انسان ہے یا جنات ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک کنٹری ہے جیسا اس کی جو نشانیاں ہیں کہ وہ ہوا سے تیز دوڑیں گا اور وہ پوری دنیا پر نظر رکھیں گا تو وہ ایسے ایک کنٹری ہے ایسے کچھ لوگ کہتے ہیں تو تھوڑے اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں مسیح دجال کی تعلق سے سوال کر دیکھیں مسیح دجال جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے ایک اصلی شخصیت ہے وہ کوئی ملک یا کوئی مشین نہیں ہے جس کو ایک زمانہ تھا لوگ بولتے تھے مسیح دجال جو ہے اس کو ایک آنکھ کا تذکر ہے حدیث میں بولتے تھے یہ ٹی وی ہے ایک سکرین دہتا اس پھر ٹی وی ختم ہو تو بولی ایٹی ایم مشین ہے اس کو بھی ایک سکرین دہتا بتانے کیا کیا ہے پھر لوگوں نے حال میں ایک نیا پیش کر دیا تھا حدیث میں کہ دجال جب آئیں گا تو اس کے پیشانی پر کیا لکھاؤ رہیں گا لفظ دکھاؤ رہیں گا کافر ہر پڑھا لکھا اور انپڑھ اگر ایمان والا ہو تو پڑھ لیں گا ہر پڑھا لکھا اور انپڑھ ایمان والا ہو تو وہ لفظ کو پڑھ لیں گا تو انہوں نے نائش نکال امریکہ فرانس کا فیر ہے امریکہ کا اور فرانس کا فیر ہے کچھ بھی کرتے ہیں امریکہ اور فرانس دجال نہیں بھارے ایسا نہیں ہے کسی ملک کا برا ہونا غیر مسلم ہونا دلیل نہیں اس کے ہر بار خراب ہونے دجال ہونے ایسا نہیں ہے اس کا مانا وہ ایک شخص ہوں گا شخص حدیث کے اندر حدیث میں اس کے والدین کا تذکرہ ہے اس کی ماں کا تذکرہ ہے اور وہ پیدا ہوں گا تو اس کی ایک خراب ہوں گی انسان ہوں گا مطلب دوسری آنکھ اس کی اچھی ہوں گی جس سے وہ دیکھتا ہوں گا اس کی گردن چوڑی ہوں گی گھنگرالے بال رکھیں گا بالوں کا اس کا کتنا خد ہوں گا وہ تک تفصیلت آئی ہوئی ہے کتنا خد کیسا ہوں گا اس کی پنڈلیا کیسا ہوں گی تو ڈائریک شخص ہے وہ کوئی مشین نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے وہ ایک شخص ہے وہ ایک شخصیت ہے اور اس تعلق سے بہت طویل روایت بھی بھرحال وقت نہیں ہے کہ پوری روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں اس طویل روایت کے اندر بہت ساری چیزیں بھرحال بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسا دیکھتا ہے کمیمت داری نام کی ایک عیسائی اور وہ سفر پر نکلے تھا کسی جگہ وہ جا رہے تھے اور ان کی وہ شب جو تھی وہ طوفان نے فز گیا تیس دن تک طوفان میں ایک طوفان پھیک ترائیدہ سلگا پھر ایک ٹاپو کو جا کے ان کی وہ کشتی رکھی وہاں ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا جس کا اگلا اور پچھلا کچھ پچھانا نہیں جاتا اتنے بال تھے بال بہت زیادہ تھے اتنے بال کی اس کا چہرہ کہا ہے اور پیٹ کہا ہے تم کو ایک شخصیت بلا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم لوگ پیچھے پیچھے گئے پھر ہم پیچھے پیچھے گئے تو اس نے گفہ کے پاس لگا گفہ میں ایک انسان تھا جو بندہ ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن سے پیچھے بندے ہوئے تھے دونوں پیروں میں اس کے بیڑیاں دالی ہوئی تھے اور وہ بیڑیوں کے اندر بھی ہل چل کر رہا تھا اور اس نے ہم جب گئے تو ہم سے پوچھا ہم نے کہا ہم عرب سے تو کہا مدینے میں کیا وہ نبی آگیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا اب یہ عیسائی تھے تعمیمت داری مسلمان نہیں تھے کہ عیسائی تھے تو میں کہاں ایک آگئے تو کیا عرب میں فلاں فلاں ہو رہا ہے فلاں جگہ نہر جاری فلاں ابھی تالہ باقی ہے فجوریں آتی ہیں تو کہاں آتی ہیں انہیں کہیں سوال کی تو اس کو یہ خبر دینے لگی اس نے کہا کیا لوگ اس نبی پر ایمان لائے تو میں نے کہا ہاں ایمان لائے تو وہ اس بیڈیو میں بھی خوشن لگا ہم نے پوچھا تو کیوں خوشن رہا تو کہا میرے نکلنے کا وقت خریب آ رہا ہے تو انہوں نے دیکھا اس کے بعد وہ عابس آئے مدینہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے نماز کے بعد آپ سے ملے آپ پر ایمان لائے اس کے بعد اللہ کی رسول نے اعلان کیا لوگو آؤ بیٹھو میں تمہیں ایک بات کے بارے میں ڈڑاتا تھا آؤ آج تمیم جو ایمان لائے مجھ پہ یہ عیسائی تھے پرانے انہوں نے ایک بات کہی اللہ کی رسول تصدیق کیسا تو کوئی مشین نہیں ہے گیجٹ نہیں ہے کوئی ملک نہیں ہے سیدھے سیدھے ایک شخصیت حدیث مراتا گدھے پہ سواری گدھے پہ سواری کریں انسان شخصیت اب بہت ساری ایسی واقعات گدھے پہ سواری کریں گا آخریت میں لوگ گھڑوں پہ جنگی لڑیں گے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے ہوتا ہے زمانہ تو نیوکلیر ٹیکنالوجی کا چل رہا مارس پہ دھر بکرے چاند کو لوگ بیچنا شروع کر دیا چاند کو بروڈنگ چاللو کر دی لوگا اب گھڑوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں مطلب یہ ریلیشن سمجھ میں نہیں آرہا کچھ دیکھیں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہوگی سمجھ لیجی سمجھ لیجی کتنی ایڈوانس ہوگی بہت ایڈوانس ہوگی ایتنی ایڈوانس ہوگی کہ کوئی بھی پوری دنیا کو ختم کرنے کی طاقل رکھتا ہے سمجھ لیجی ایتنی ایڈوانس آج کل ہے نیوکلیر اتنا زیادہ ہوگیا کہ کوئی بھی کسی کو ختم کر سکتا ٹھیک اب نیوکلیر تو دو پاور نیوکلیر ہے اب دونوں کیسے لگیں گے چونکہ دونوں کیسے ختم کر سکتے ہیں فیصلہ کیسے ہوگا بتائیے مجھے ایسا لگتے ایک زمانہ پھر آئیں گے لوگ بولیں گے چلو دو دو ہاتھ کر لیتے یہ فیصلہ دیں چونکہ ٹیکنالوجی پاور طاقت اتنی بڑھ جائیں گی کہ سب کے پاس سب کچھ ہے فیصلہ تو ہونا ہے نا کچھ روبوٹ کے لڑنے سے تو فیصلہ ہونے والے نے دن کا روبوٹ آئیدر کا روبوٹ آئے لڑ لی جیت مانے جاتی ہے نہیں مانے جاتی ہے امریکہ اپنی سب کچھ ٹیکنالوجی کے بارے میں سب کچھ ایڈوانسمنٹ ہونے کے بازی تو وائٹنام میں جنگ ہارا نہیں ہارا وائٹنام سے اس کو زلیل ہو کر وہاں نکلنا پڑا اتنا سا ملک ہے آپ اس لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ماب پہ کہاں ہوں اٹھاون ہزار اس کے فوجی مارے گا دس سالیں وائٹنام میں اور زلیل ہو کر وہ جنگ ہار کر وہاں سے نکلا تو ناصر بن گیا اتنا سا ملک اس کے لئے اس لیے کہ وہ اوپر سے ٹیکنالوجی سے روبوٹ سے بمتے دال سکتا ہے لیکن ریل اتر کے لڑنے کا اس کی طافت اور حمد نہیں ہوتی ہے جو لوگ آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے ان کے لئے جانی سب کچھ ان کو اس کے لئے کچھ نہیں ہے اور جو لوگ آخرت تو ایمان رکھتے وہ بولتے ہیں یہ چلے جائے تو پھر سب کچھ کھل جاتے راستے تو یہ ہوتا ہے دو دو ہاتھ ہو سکتا ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ ہم جہاز آ رہا تو انٹرسپٹ کر لے کہ جہاز آ رہا اس کو اڑا دے ٹینک آ رہی تو ہم کو معلوم ہے فلاں ہو جائے لیکن گھوڑا آ رہا نہیں معلوم ہو سکتا می بھی زمانہ ایڈوانس اتنا ہو جائے کہ ان کو چھوڑی چیز سمجھ ملنے آرہی کیا ہونا چاہے سمجھے نا وہ کہ حدیث میں آخرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دے سب سے اچھا سرمایہ کیا ہوں گا انسانوں کا بھیڑ اور بکری آپ بلے ہیں پیسہ سب کچھ ہے آج پیسہ جیسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ میں سے ایسے کئی لوگ جن کو میں جانتا ہوں جو ریل منی یوزی نہیں کرتے ہیں ریل منی یوزی نہیں کرتے ہیں ہوتا ہے نا ایسا میں کئی زمانے سے والیٹ نہیں رکھتا ہوں بس والیٹ ہی نہیں میرے جیم میں صرف چار کارڈ ہے میرے جیم میں رکھے والیٹ نہیں کبھی کوئی کیش مانگ لے تو ساتھ والے سے مانگ گے کیش دیجئے کیش ہوتا ہے آپ کے ٹریول ایسے آپ کی کام ایسے لوگوں میں کہ آپ کیش لگتا نہیں تو ہو سکتا آنے والے 20 سال بعد کی جنریشن کیش جیسی چیز بھی نہ دیکھیں وہ صرف کیا دیکھیں پلاسٹک کے تکڑے رکھیں پورے ہیں ہاں سے ہوتے اور اس کی بات کی جنریشنل پلاسٹک کے تکڑے بھی نہیں دیکھیں گے وہ چپ دال دی گے آپ کی باڈی میں خالی گزرے اور کام ہو گیا آپ کا ہے نا تو کیش بھی نہیں دیکھیں گے تو گولڈ وغیرہ کرنسی بیٹ کوئی چیز نہیں ہونے والی ہے ہے نا لیکن ریل ایسےٹ کیا ہوں گا وہ زمانے میں جس کے بکریاں مالدار ہیں چیز اس کے ریل ایسےٹ ہوں گے ابھی سے ہم جو لوگ جنیا جیتے ہیں اس میں ریل ایسےٹ جیسی کوئی چیز نہیں ہے ہم ریل محنت کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہم کیا ملتے ہیں ہم ریٹن میں ڈیجٹس اور نمبرز ملتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر چار ڈیجٹس بڑھا دیئے گئے جن کی ویلیو ہے نائن ڈیرو ڈیرو نو ہزار ملیا ایکچولی وہی نو ہزار آپ نے کبھی کیش نہیں نکالے کارٹ سے اس کو سپنڈ کر دیا آپ نے ڈیجٹس لی اور ڈیجٹس کو ایکسپنس کر دیا تو آپ ریل ایسےٹ مطلب آپ کی تنخواہ ایکچولی بیکڈ با ایسےٹ نہیں ہے یا تو کاغذ ہے اس کی پیچھے یا تو ڈیجٹ ہے اس کی پیچھے لیکن خیامت سے پہلے دار سیات ہے ایسا بہت ہوں گا لوگ کرنسی ختم ہو جائیں گے ہو سکتا سونا چاندی صرف نام کو اور شوکو رہیں گے کرنسی ختم ہو جائیں گے تو ریل ایسےٹ کیا ہوں گا انسان کیا ہے بکریاں جن کے پاس ہمی نوم مالدار ہیں کیونکہ اس کے پیچھے بیکنگ ہوں گی اس کے مال کے پیچھے آج ہمارے نوٹ کے پیچھے کرنسی کی پیچھے بیکنگ نہیں ہوتی ہے ایک سی وعدہ ہوتا ہے promise to pay the bearer sum of ڈیجٹس لیپیز سی وعدہ ہے یہ اس کی اصلیت نہیں ہے اور جس کو دو سال پہلے کا نوممبر یاد ہے وہ سب سمجھ سکتے کہ اس کی اصلیت کچھ بھی نہیں ہے پانس سو اور ہزار کی تکڑے آپ کے جب میں پڑے ہوئے تھے ایک بار نوممبر نے دو سال پہلے جو بکری کو دھالے بھی تو وہ بھی نہیں اٹھا رہی تھی اس کو انسان تو ہتین لگا رہے تھے تو آپ کو چینج کرنا بڑا تو یہ value تھی لیکن real currency back ہوتی ہے کسی چیز سے assets ہوتے اس کے پیچھے اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈوگ سکتی ہے gold جیسا ہے gold gold ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا تو اس کی value انٹرنسک value نہیں ہوتا اس کے اپنی خود کی ایک قیمت ہوتی ہے سمجھ رہا تو یہ جو آخرت سے پہلے ہوتا ہے دجال وغیرہ وغیرہ میں اس کو سمجھانے سمجھا رہا تھا بہت ساری چیز آج سمجھ میں نہیں آتی تو اس وجہ سے ہم مزاق نہ اڑا حدیثوں کا میں نے کئی لوگوں کو دیکھ ہمیں حدیثوں کا نعوذ باللہ مزاق اڑاتے وقت ہے ارے یہ کیسی حدیث ہے اب کونسا دنیا کا حصہ باقی ہے اب کہاں چھپا ہوا ہوں گا وہ کیا آپ کا دجال اب تو دنیا مل گئی ہم کو پورے اب کونسا جمن کے اطراف باقی علاقہ ہے جو نہیں ملا سب ملیا ہم آپ آج بھی دعویٰ نہیں کرسکتے اور یہ سب غائب اللہ تعالیٰ ان کو رکھیں گا نظروں سے اوجھل انسانوں کے جب تک وہ چاہیں گا اور کھول دیں گا جب وہ چاہیں گا آج بھی اتنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہونے کے بعد مجھے آپ بتائیے سمندر کے اندر اتنی اللہ کی عجیب و غری مخلوقات ہے جس کو ہم آج بھی نہیں سمجھ سکیں آج بھی ہم کو نہیں ماننے اجادت ہوتی جارہی اجادت ہوتی جارہی تو یہ ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو وہ حقیقت ہے دجال حقیقت ہے یاجوج ماجوج حقیقت ہے زمین سے نکلنے والا دعبت العرض ایک جانور وہ یہ حقیقت ہے یہ سب حقیقت چیزیں ہیں جو ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گی وہ حقیقت ہوں گی انشاءاللہ عزیز ٹھیک ہے تو وہ سب خامد سے پہلے کیے وہ شخصیت ہے دجال کوئی ملک بھی نہیں اور اسی طرح کوئی ماشین ہوگا بھی نہیں اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتو ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ڈیٹس کو سیچ کریں جہاں کلا